موسیقی 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 آپ نے دی ہمارے سینئر ریپورٹر ہیں اور گورنمنٹ کی اس طرح کی حرکتوں پر بڑی نظر رکھتے ہیں اور ہائلائٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ صورت آل ہے کیا اس کی ضرورت تھی یا نہیں انہی سے جانیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام اللہ کا شکر لازم ہم بجلی کے بل میں سب سے کی دینے کی کوشش کرتے ہیں تو آئیم ایس کا پریشر آجاتا ہے پریشر آجاتا ہے اور اسے حملہ اوری سارکیسٹک زبان میں کہتے ہیں چھے ہیٹر نہیں گاڑی ہیں بہت درست ہے چھے ہٹر نہیں گاڑی ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ میں ایک دفعہ پھر یہ ڈیٹیل ساری جو فورٹی فور ایسی وائیکلز ہیں جو کہ ون پوئنٹ ایٹ ہیں اور جن میں سے پندرہ صرف بلیک ہیں یعنی پساند کی گار اور پھر بیچ کلس وہ ساتھ اس میں پھر ہلکس کی جو تیس ایسی ہلکس ہیں جو کہ پروٹوکول کے لیے یوز ہونی ہے اچھا اس میں اس خبر کی ڈیٹیل میں ہم جب گئے تو اس کو دیکھا کہ اس میں نام تو پارلیمنی سیکٹریز کا آتا ہے کہ پارلیمنی سیکٹریز چھوکے بیس ہیں اور ان کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے ان کے آنے جانے کی گھر سے دفاتر گھر سے اسمبلی اور جس ڈپارٹمنٹ کے پارلیمنی سیکٹریز ہیں ان کو سہولت دینے کے لیے یہ وائیکلز جو ہیں وہ کری دی جا رہی ہیں اچھا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا اب آپ اندازہ لگائیں کہ اکسٹھ کروڑ روپے اور چوبیس لاکھ پچھتر ہزار سے یہ گاڑییں خریدی جا رہی ہیں اور ساری ون پوائنٹ ایٹ ہیں ہم یہ کیمپین کر رہے ہیں کہ جو حکومتی اخراجات ہیں وہ ان کو کم کریں گے ہم نے وزیراعلا پنجاب کی پہلی جب تقریر سنی تو ہمیں بڑا اچھا لگا یہ بالکل تقریر ایسی تھی جیسے بانی پیٹی ہے انہیں پہلی تقریر کی نا تو ایسا لگا کہ اب تو واقعی جو حقیقی معنی تو حقیقی معنی جو عوامی آواز ہے وہ حکمرانوں کی زبان تک آئی ہے اور ایسا ہی ہم نے پنجاب سنبلی میں دیکھا جب وزیراعلا پنجاب نے جو کہ پہلی خاتون وزیراعلا ہے صبح کی اب سیمان دلچسپ بات یہ ہے کہ بیوروکریسی ایک ایسا بے لگام گھوڑا ہے جس نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی کوئی بھی وزیراعلا ہو اس نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو اس کے پاس راستے بھی بہت ہیں آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی یہ پہلی مرتبہ کا یہ ہر سال ایسے ہوتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ جی گاڑیوں کی خریداری پہ پبندی لگا رکھی ہے گورنمنٹ نے اور گاڑیاں نہیں خرید سکتے لیکن پھر اس کے علاوہ نظریہ ضرورت ایک دم سے سامنے آتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن چھپا نہیں سکتے نوٹیفیکیشن پبلکلی جب جاری ہو جاتا ہے تو خبر سامنے آ جاتی ہے پارلیمنی سیکٹریز تو آپ کو اور بھی رکھنے پڑیں گے اور بھی بنانے پڑیں گے کیونکہ ابھی وزارتیں تو پوری نہیں ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام پارلیمنی سیکٹریز نے جس جس محکمے کا پارلیمنی سیکٹری ہوگا یعنی آپ اگر پارلیمنی سیکٹری ہیں اللہ کرے کہ آپ ہو کبھی تو آپ اگر محکمہ محکمہ محولیات کی پارلیمنی سیکٹری ہے تو محکمہ محولیات سے مطلق جو ہاؤس میں سوالات ہوں گے ان کے آپ نے جوابات دینے ہیں اور محکمہ سے مطلق اگر وزیر موجود نہیں ہے تو اس کی رسپونسیبیلٹی اس سے مطلق کوئی توجہ دلاو نوٹیز آتا ہے عام جبان میں انہیں کارڈینیٹر کہہ سکتے ہیں اگزیکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوکل پرسن اور یہ جواب دے ہوتے ہیں اچھا اپ اتنی بڑی جو گاڑیوں کی فیرست ہے نام تو پارلیمنی سیکٹریز کا جیسے ہمیشہ سیاسی جو چہرے ہیں ان کو سامنے لکھا جاتا ہے لیکن سیاست پہ کھیلتے ہوئے اس میں ہیلکس جو سنگل کیبن ڈالے بھی ہیں پیچھے کھڑا ہے یہ پیچھے کھڑا ہے سرکاری گاڑا پیچھے کھڑی ہے تو یہ فرماہ ہے ان کی اور وہ بھی میں پہ کھڑی ہے آپ افسوس چیک کریں ایک آم شہری آم شہری گاڑی لگا دے تو وہ جو وہاں پہ وارڈن بیٹھے ہیں نا آکے دوزار کا چلان کریں گے اس بس کے نا پنجاب انیورسٹی کی بیچھے ایک میلے راو صاحب وارڈنز بیٹھے ہوئے ہیں چھ سات وارڈنز بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی آم آدمی آکے گاڑی لگا دے تو دوزار کا چلان لیکن چکہ گرین نمبر پلیٹ ہے تو ان کو فل عیاشی ہے ان کے اباؤداد کی سڑک ہے ان کے اباؤداد کی سڑک ہے سر قبضہ ان کا ہے جو مرزی کریں وہ بالکل ایسے ہی ہے اور اگر آپ نے سرکاری گاڑیوں کا جو میس یوز ہے سیمل ایک ریسنٹی ایک ریسرچ ہوئی اور بڑی وائرل بھی ہوئی سوشل میڈیا پر کہ ہم دو سو پچیس ارب روپے کا سالانہ جو فیول ہے پورے پاکستان میں وہ استعمال کرتے ہیں اور یہ پاکستان بھر میں یہ نفے ہزار گاڑیاں ہیں اور اگر ان کی ریشو نکالی جائے تو سب سے زیادہ جو گاڑیاں ہیں وہ پنجاب میں استعمال کی جاتی ہیں بجائے اس کے کہ آپ ان کو کم کریں اور ان کو آہ 1.3 تک رسٹکٹ کرتے مجھے بتائیں کہ پارلیمانی سیکٹری ہو بیسے کسی دپارٹمنٹ کا سیکٹری ہو یا ڈی جی ہو تو کیا اگر آپ اس کو 1.3 گاڑی دیں گے تو اس میں وہ نہیں بیٹے گا سر میرے خیال سے تو تھاؤزنگ اس کے پاس ایک کروڑ اٹھاون لاکھ کی گاڑی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اسسسٹنٹ کمیشنر جس اور وہ ٹماٹر اور سبزیوں کی قیمتیں چیک کر رہے آپ اندازہ لگائیں اسے آپ کا جو میس یوز اور اس کے علاوہ جو دبل کیبن ڈالنے ہیں یہ کبھی آپ کو سڑک پر نظر آئیں گے جو مقلب ہوم امپلائسز ہیں وہ خراب ہوئی ہیں تو ان کو ٹھیک کروانے جا رہے ہیں اس سے بھی دلچسپ بات ہے آپ اگر پنجاب سنبلی کا بھی جائیں یا تو وہاں پر تو گاڑیاں even then V8 گاڑیاں بھی جو کہ چار پانچ کلومیٹر پر لیٹر میں جو سب اصافت ہے وہ تیہ کرتی ہے اس کا یہ صورتحال ہے کہ وہ دو دو تین دن گھڑے سٹارٹ لیتے ہیں اور سرکاری فیول اور اگر پرائیویٹ بھی ہے تو وہ لیکن اس کی حوصلہ شکنی کب ہوگی ہم تو کفایت شاری کی باتیں بڑی سنتے ہیں ہم سنتے ہیں کہ جی سوبے کے وسائل پر فلاں جو سیگمنٹ دا اس میں سے بچت کی گئی ہے وہی اگر آپ نے بچت کرنی ہے تو پھر اٹھارہ سو سیسی گاڑیاں لے کے دے رہے یہ کونسی بچت ہے آپ فنپونٹ اگر آپ کو بڑا ہی ضروری دا گاڑیاں لینا اول تو ضرورت نہیں تھی کیونکہ اگر بیس پارلیمانی سیکٹریز ہیں ان کے پاس بارہ لیکن ہم صرف بیس پارلیمانی سیکٹریز کی بات کیوں کر رہے ہیں اور اس کے لحظ پر گاڑیاں ہیں جو سرکاری اب سران کو گاڑیاں ملیں گی جو پروٹوکار میں گاڑیاں جائیں گی جو بی بی آئی پی کلچر کے لیے ایسے رکھے گئے ہیں جو کہ گاڑیوں کی تذینہ و رائش پہ لگیں گے یعنی نئی گاڑی لیے ہیں اس کے میٹس کی ضرورت ہے اس میں جو ایکیپنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ انسٹال کروانے کے لیے اگر کوئی ڈیک لگوانے تھا وہ بھی میں مشورہ دے دیتی ہے لال کارپٹ بھی لے لیں کہ جن جن کو گاڑیاں دیں گی لال کارپٹ ڈالیں اس کے اوپر ریڈ کارپٹ واک کرتے ہیں ستم ضریفی یہ ہے کہ مس یوز بہت ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ بات سڑتے جبکہ ملک بڑا مشکل میں ہے آئی ایم ایف کا بڑا پریشر ہے اور آئی ایم ایف کا پریشر آپ کے انٹروں سے لگا یہ اہم آدمی بھئی ہے کیا ان پر نہیں ہے کیا یہ پاکستانی نہیں ہے کیا یہ افغانستان سے یہاں پر گورمنٹ کرنے آئے ہیں یا کسی اور ملک سے آپ کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیں افسر بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو بارہ گھنٹے تک ایسیز چلتے رہتے ہیں ایک ایک دفتر میں چار چار ایسی لگے ہوئے ہیں اور ایک غریب بزرگ میرے سے بات کرتے ہیں جب مجھے کہتا نا کوئی گل نہیں تھی ہے میرے پیسے آنے چال رہے ہیں بلا تاتل چلتے ہیں سرکاری دفتر میں ایسیز اور حالانکہ پولیسی ہے کہ گیارہ بھائی تک آپ نے نہیں چلانے لیکن اس کے باوجود یہ سارا ہے تو اس پر جو صوبے کا چیف ایکزیکٹیو ہے یہ تمام طرح ذمہ داری اس پر آئید ہوتی ہے اگر دو سو پچیس ارب روپے کا فیول استعمال ہو رہا ہے تو اس کا فورٹی پرسنٹ تو جو ہے وہ پنجاب میں استعمال ہو رہا نا فورٹی پرسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقریباً سو ارب کے قریب جو فیول اور کاریوں کی منٹیننز روپیر کے لیے جو خرچ کرتے ہیں سو ارب روپیہ آپ اندازہ لگا لیں ایک اندازے کے مطابق راہ صاحب یہ تماشا کب تک چلے گا میرا سوال یہ ہے آپ دیکھیں کہ اس ملک میں تماشا لگا ہے اور دیکھ عام آدمی رہا ہے اور مداری جو ہیں وہ بس بندر گھومارے ہیں انہوں آدمیوں کو بندر سمجھ کر جانور سمجھ کر کبھی آٹا کبھی چینی کبھی دالیں کبھی ہر چیز کے اوپر آپ ایک ایک دو دو روپیہ چھوڑ کر احسان کرتے ہیں عوام کے اوپر جی مہنگائی ہم نے کامگردی وہیں پر آپ کی کروڑ روپے میں اربو روپے میں آیاشیاں چل رہی ہیں اور میں آیاشیاں کہوں گی آج میں یہ مرات آیاشیاں کہوں گی کیونکہ سوال یہ ہے کہ عام آدمی کو ریلیف کیوں نہیں مل پا رہا جب آپ کی سارے ڈیمانڈ جو ہیں وہ پوری ہوئی یہ ذمہ داری نہ میری ہے نہ آپ کی ہے یہ ذمہ داری جو چیف ایکزیکٹیف آف دا پروینس ہے اس کی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرے وہ آئے نہ ذرا پرائیویٹ کاریوں پر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں جا ہر کیس میں یہ جواب دیا گیا کو لینی ہے تو نگران جو گورنمنٹ گزری ہے کیا وہ وزیرالہ نہیں تھا کیا وہ پرائیویٹ گاڑیوں پہ نہیں جاتے رہے کیا وہ ایکسپینڈیچرز کو انہوں نے 99% ایکسپینڈیچرز کو کم نہیں کیا سابق نگران مزیرالہ محسن نرزہ نکوی صاحب نے ایک مثال قائم کی آٹھ وزراء کے ساتھ پورا پنجاب چلا کر دکھے اور یہاں پر بھی چلے وزراء کی تدات آپ نہ بڑھائیں لیکن ایکسپینڈیچرز کو کم کرنے کے لیے ابھی تک آپ نے کیا کیا ہے تو جواب ملے گا کہ ہم بجلی کے بلوں پر ریلیف نہیں دے رہے ہم نے وہ آٹھے کا تھیلہ نہیں پینتی سو کا پیٹھنسو کا لوگوں کے گھروں میں پنچھایا لوگ کمینگ کرتے ہیں جی خراب آٹا اور اپنی جات اپنا گھر پروگرام نہیں چلایا ہم نے وہ متوسط طبقے کے لیے جو کرزوں کی سکیم ہے ہم نے وہ بائک سر اچھا ہے تاریف بنتی ہے جہاں اچھا کام ہو رہا تاریف بنتی ہے لیکن زیادہ زیادہ ہو رہے ہیں بلکل آپ اچھے کام کریں جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ آپ کو سپورٹ بھی کریں گے اور پھر ہم نے کیوں نہیں کرنی ہم بھی سپورٹ کریں گے لیکن آپ کے کنڈکٹ سے جو ہم چیز اخص کر رہے ہیں وہ ہے نہیں اب چیپ نسٹر کا اپنا جو کیول کیڑ ہے اس کی ڈیٹیل آپ دیکھ لیں کبھی آپ سڑک سے گزرتا ہوا دیکھ لیں اب تو ہر ہفتے جو ہے وہ سی ایم نے مری جانا ہوتا ہے تو وہ جو وزیراعلا نے کہا تھا کہ میں پروٹوکول نہیں لوں گی اور سی ٹیو صاحبہ کو بلا کے میٹنگ کی تھی کہ میرے لئے سڑک نہ روکنا وہ باتیں تھی ظاہر ہے عمل سے تو ثابت نہیں کیا عمل سے تو آپ کے ثابت کرنا ہے زیرا روٹ ہوتا ہے آج بھی باتوں میں نہیں ہوتا تکاریر میں نہیں ہوتا لیکن امالاً اگر آپ دیکھیں اگر آپ کسی سکرل میں کھڑے ہوتا آپ پہ نظر آئے گا تو یہ بدقسمتی ہے سرکاری گاڑیوں کے کم استعمال سے آپ پچاس عرب روپے تک کی بجت کر سکتے ہیں اگر آپ کی ویل ہو لیکن یہاں پہ مستہ یہ ہے کہ بیوروکریسی نے جو بھی آئے اس کو رام کرنے کی بیوروکریسی کو آتا ہے تمام ڈی جیز کے پاس گاڑیاں ہیں تمام ڈی سیز کے پاس پانٹ پانٹ چھے گاڑیاں ہیں پروٹوکول الگ سے ہیں سی سی پی اوز آئی جیز اسی طرح سے سب کے پاس جو بڑے ہوتے ہیں سیونٹین سکیل کا بندہ ڈالے میں جب جائے گا تو وہ کیا امپریشن چھوڑے گا عوامی خدمت کا آپ ڈیڈ کروڑ کی گاڑی پہ جب جائیں گے تو کیا امپریشن ان کو دے نہ آزرا ان کو کلٹس گاڑیاں دیں ہزار سی سی گاڑیاں دیں ہزار سی سی گاڑیاں دیں ٹرابل کرنا ہے اگر آپ نے سرکاری گاڑیوں کا مسیوس دیکھنا ہے تو آپ سیکنڈ کپ کے باہر دیکھیں جہاں پہ مختلف جو برینٹس کی ہیں آپ ریایہ میں چلے جائیں آپ پرکی روڈ پہ چلے جائیں ساری سرکاری گاڑیاں شام کے اوقات میں آپ کو ادھر ٹریول کرتی ہوئی ایسے نظر آئیں گی جیسے ان کا نمیحال ہے وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ ان کی انویسمنٹ ہے سب کی اکثریت کی بیوروکریٹس کی ان کی انویسمنٹ ہے ادھر بہت زیادہ انویسمنٹ کی فارم اوشیز ہیں پھر لیبرٹی مارکٹ چلے میں مین بولیوارڈ پہ چلے چلے جائیں آپ کو پیکٹیز مہل آپ امپورین مہل آپ جائیں آپ کو سرکاری گاڑی کے نظر آ جائیں گی بچے جلاتے ہوئے نظر آ جائیں گی بہت شکریہ راو صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہے یہ گاڑی جب سے ہم نے شور شور کیا یہیں پر کھڑی تھی میں ان کو بھی جا کے پوچھتی ہوں کہ یہ سڑک کے درمیان میں گاڑی لگا کر کیوں کھڑے ہیں جب یہاں بس ٹاپ ہے اور یہ بس کا ڈا ہے تو ان سے ہم بات کریں گے یہ ساب جائیں سلام علیکم سر سر کیا حال ہے سڑک کے اوپر ہی گاڑی لگا دی بس وہ آدمی کیا ہے آر ہے سر جتر بھی کیا ہے عام آدمی گاڑی لگا دے یہاں پر دو زار کا فائن ہے وہ آگے لگی ہے پیچھے آگے بس ٹاپ ہے وہ بھی غلط لگی ہے تو آپ نے بھی غلط لگا دی آپ تو سرکار کے کام کرتے ہیں سرکاری ملازم ہے گاڑی سرکاری ہے اور رولز وائلیشن ٹھیک ہے میں چاہتی ہوں میں وارڈن کو بلا یہ جو وارڈن ہے ان کو ذرا اشارہ کریں یہ کیا لے کر آئے ہیں ادھر دیکھیں ذرا خریداری کر کے آئے ہیں انارکلی کی فیوٹ چارٹ کھانا چاہ رہے ہیں جن صاحب کا یہ ڈالا ہے انارکلی کی فیوٹ چارٹ لینے کے لیے پورا شہر گھوم کے یہ ڈالا یہاں پر آیا ہے اور اللیگل طور پر سڑک کے اوپر انہوں نے ڈالا کھڑا کیا میں وارڈن کو بولانے گئی کہ پوچھے جارہ ان سے کہ کیوں اللیگل پارکنگ کیا انہوں نے لیکن وہ نکل گئے یہی صورتے آگے ہیں ہمارا جو بس ہے جہاں چل رہا ہے سرکاری ملازم ہو سرکاری آفیسر ہو یا سیاسی راہ نماء ہو جو عوام کے نمائندے ہیں وہ اپنی عشyyہ چلا جارہاں ایک چھوٹی سپلے دوبارہ آئے سے ناظرین ایک بٹ ناظرین ایک بٹ پر سے آپ کو خوش ہمدید کہیں گے بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے جس پر آجم شو کر رہے ہیں تو اس پر عوامی رائے لینا بھی بڑا ضروری ہے سرکاری پیسوں پر یعنی کہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے خریدی جا رہے ہیں تو ملات بڑھتی جا رہے ہیں اور ریلیف جو ہے وہ عوام کو مل رہا ہے یعنی مل رہا وہ نہیں کی زبانی جانیں گے سلام علیکم سر کیا حال ہے سر جی سر حکومت 76 گاڑیاں خرید رہی آؤ ہے ایک ست کروڑ کچھ لاکھ روپے وہ 39-30 لاکھ روپے ہمارے لیے بہت بڑا ہے ان کے لیے کچھ لاکھ ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ زیب دیتا ہے ہم جیسے ملک کو نہیں اس غریب ملک کو زیب نہیں دیتا آگے اتنا خردہ چڑھا ہے اسی ملک کے اوپر اس کو ایسا کام نہیں کرنا دیتا اور پنجاب حکومت کا دو پرسن کرزہ بڑھ بھی کیا ہے بڑھ بھی کیا ہے سر جائے لیکن مراد چل جائیں گے صحیح کریں گے ایسا ہم جیسے زیادتی ہے زیادتی ہے کس کے ساتھ عوام کے ساتھ عوام کے ساتھ عوام کے پیسے لی جاتی ہیں تو جاہر ہی عوام کو نقصان ہو رہا ہے عوام عوام کا نقصان ہو رہا ہے صحیح کہہ رہے ہیں انکل بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود ہے اور عوام کا نقصان لیکن ان کی مراد سلام علیکم سر 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 سر چھہتر نئی گاڑیاں سی کروڑو روپے سیاستدانوں سے لے کر پارلیمانی سیکٹری بھی ہے اس میں اور بیورو پریسی کی افسران کا یاشی ہو رہی ہیں ہماری یاشی کی دائی ہماری یاشی ہے ہماری یاشی ہے ہماری یاشی ہے ہماری بڑھا دینا ہے یوں نے مہنگے کر دینا ہے بجلی کے وہاں پہ بھوئی ڈال دائیں بس اور کے خود وہ یاشی کر رہے ہیں سر کیوں ہو ایسے گاڑی بھی کالی ہونی چاہیے جی جی اس کی مینٹیننس کے لیے الگ سے پیسے کروڑ روپے ہمارے پیسے سے دلوائیں گے مینٹیننس بھی ہمارے پیسے ہوگی اور اٹھارہ سو سیسی سے لے کر سولہ سو سیسی سے لے کر اوپر کروڑوں بی بی آئی پی بلٹ پروف گاڑیوں تک یہ بات جا رہی ہے جی جی اسی ہی ہوئے گا ہماری عوام جو سوئی ہوئی ہے تو کوئی بھی نہیں اور اس کے پچھنے والے کوئی نہیں ایسے ہی چلے گا ایسے ہی چلے گا امیر امیر کیوں کیوں نہیں اس بات کے اوپر آتے کہ ہم اپنی مرات کم کریں ہم یاشیاں کم کریں یہ جن کو کروڑوں کی گاڑیاں دی ہوئی ہیں ان کو لاکھوں میں گاڑیاں دے دیں کوئی اطراز نہیں یہ دبل کیبن کو کلٹس میں بدل دیں ہمیں کوئی اطراز نہیں سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں ان کو پتہ اکتہار میں آگئے ہیں بس انہیں یاشی کرنی ہے اپنا پیسے لگانے کون سے دور میں نہیں ہوتی ہے سیاسی جماعت کی بات نہیں ہے کون سے دور میں گاڑیاں نہیں خریدی گئیں کون سے دور میں بی آئی پی کلٹسر ہم نے نہیں دیکھا امران ہان کے دور میں نہیں دیکھا نہیں دیکھا نہیں کم تھا دفتر آنے والے اس سے کافی پہتر تھا سر معذرت لیکن نہیں تھا نہیں تھا تب بھی افسران کو گاڑیاں ملی تب بھی سیاستدانوں نے کھل گئے راشی ہر وزیر کے پاس ایک لمبی وہ فرس ٹیم آئے سے ان کا اینہا نولو ہی نہیں تھا تو اب جب دوبارہ آئیں گے تو ان کو یہ ملوگ انشاءاللہ اوپر جائے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ صورتحال سادس سے اکتی کر رہی ہے یہ ان کو ہم سارا عرصت سے دے دے دیکھ رہے ہیں لیکن وہ دوبارہ امید ہے کہ یہ پہتر ہو جائے گا بہت شکریہ سر آپ کا تھانکی السلام علیکم السلام علیکم کیا آلہ جی کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ میں کہہ رہا ہوں نواز شریف نے اتنا مجھے کی ہوئی ہے نواز شریف صاحب تو ہی نہیں شباہ شبیر شباہ شبیر ہم کیلی مریم نماز ہے پجاب کی ٹھیک ہے مریم نماز کچھ نہیں کر رہے ٹھیک ہے نا بل اتنی ترے آئے ہیں ٹھیک ہے گریب بندی کرائے پہ رہتے ہیں ٹھیک ہے نا تیتنی تنا سوچنا چاہیے سوچنا چاہیے سوچ رہے ہیں وہ گاڑیاں لے رہے ہیں کروڑوں کی چھتر گاڑیاں لے رہے ہیں سوچ رہے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے سوچ رہے ہیں سام علیکم سر سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں سوچ سن کے رکھ گئے تو میں نے آپ سے بھی سوال پوچھ لیتی پوچھ لے پنجاب حکومت چھتر نئی گاڑیاں لے رہی ہیں اچھا اور ایک ایک منیسٹر دس دس گاڑیاں کھڑی ہیں اب تو پارلیمانی سیکٹری کو بھی ملے گی اب سران کو بھی مل رہی ہے بیوروکریسی بھی شامل ہے نہیں یہ تو ٹھیک نہیں یہ تو ایڈوانس کر رہے ہیں سارا کچھ اپنے آپ کو ایڈوانس کر رہے ہیں عوام کی ایڈوانسمنٹ کچھ بھی نہیں عوام بچارے پریشان پریشان ہے لا قانونیت کی اخیق سہی کے بہت شکریہ سر آپ کا آپ کی عمر کتنی ہے کیا پوچھیں گے آپ کی عمر کتنی ہے نبے سال ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو زندگی تندرستی دے تو آپ نے تو بڑی حکومتیں دیکھیں جنرل ایوب کے دور سے لے کر آج سارا یاد ہوگا اس سے پہلے بھی یاد ہے آپ کو سارا یا یوب سے پہلے گا کبھی کوئی ایسا دور گزر ہے جب حکومت میں یاشینہ کی ہو افسران نے یاشینہ کی ہو سرکاری گاڑیاں آپ کو چھوٹی نظر آئی ہوں عام آدمی کشال نظر آیا ہو آیا کبھی کوئی ایک ایسا دور جو اچھا گزر آؤ یہ نہیں آیا یہ نہیں آیا ساری عمر کزر گئی آپ کی یہ دور نظر نہیں آیا کہ عوام یاشین کرے اور افسران خدمت کرے وہ نہیں آیا وہ نہیں آیا آیا کبھی یہ کجا کو پتھا ہے لیکن آپ نے نہیں دے نوی سال کی عمر میں آپ نے ایسا دور نہیں دے نہیں دے کہ عوام کشال میں نے نہیں دے مثال آگئے پوری زندگی کی مثال آگئے نوی سال کی کہتے میں نے نہیں دیکھا کہ عوام عوام کو جو ہے وہ ریلاکسیشن مل رہی ہو عوام کو سکون مل رہا ہو اور افسران صرف خدمت کر رہے ہیں مرات نہ لے رہے ہیں مرات ایک چوٹی سی بریک لیتیں دوبارہ حضر ہوں گے میں ساتھ مرات ناظرین ایک بار پھر آپ کو خشامدید کہیں گے ساملی کو منکر کیا لینکل آپ کا شکر اللہ انگلی رکشا آپ کا اپنے جی کتنے کلیا تھا دو لاکھ دو لاکھ کلیا تھا کتنا ایسا پیسے جوڑے تھے کہ دو لاکھ ہوئے تھے بیٹا کمیٹیاں پاپو گئے اسرا مسل اندلہ آتے سے کم کرانا لے انساڈ سے تر لاکھ ازار بیل آتا ہے تتا ساکھوں لے اندلہ کرا نہیں سکتا پیسے نہیں ہے نا حالات اتنے خراب ہیں کدے چار سو لفدہ کدے پانی سو لفدہ کدے با سیسا آتا ہے دوڑا ہی بوشکل ہو گیا کنی عمر ہو گئی تھا میری بتر سال بتر سال بتر سال دی عمر چتانو دو لاکھ دا رکشاوی لینڈ کروزر برگا لگا کیونکہ تو اتے تو سی جانی ساکھ جلے انہاستے ہے نا ایتے سکار سکاری افسران جڑے گینے ساڈے سیاستدان جڑے گینے کروڑوں دی گڑیاں لے چھہتر نئی گاڑیاں اکسٹھ کروڑ روپے کی اور تقریباً دو کروڑ سے اوپر کی اماؤنٹ جو ہے وہ اس کی مینٹننس کے لیے رکھ دی ہمارے ٹیکس کے پیسل سے جڑا ہے دو سو نو یونٹن ہے نو زار پی آپ پیجیاں نہیں غریب آدمی کی کرے گا بہت مشکل ہو گئی یہ بہت ہی زیادہ غریب آدمی مشکل نہ گزارا کرے گا سرکاری افسران ہمارے ٹھیکس کے پیمارے ٹھیکس کے پیشنے ایسا ہے ہمارہ ٹھیکس کے پیشنے امیر چوٹی کا دیکھے گی کہ انہیر کھر پیشنے کنیاں سرکار دکھر کھر چکتے ہیں پیشنے اے مرکو میرے کل لا اور میں کشکن بس یہ سورتیال ایک آدمی کی بہت شکریے انکل آپ کا بامر سکر سامالی کم سر ملکم سر کیا حال ہے سر آپ کی اللہ شکریہ اللہ شکریہ اللہ شکریہ اللہ شکریہ خلاد جیسے منگائی ہے آپ کو بتاہیی ہے کون سی منگائی ہے ہر چیز تو مہنگی ہے بجیدی کے بلدے کے لئے کہاں گیجنے ابھی گیس کے بلدے کے لئے گیس آرہی ہے لیکن ہمارے ہماری سرکار کے لئے اللہ بڑے اچھے ہیں سر ان کے لئے تو ہمیشہ گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں چھہتر نئی گاڑیاں آرہی ہیں جس میں 1.8 سے لے کر بلٹ پروو گاڑیاں تک شامل ہے وہ تو ان کے لئے آرہی ہیں اگریب عوام کے لئے آرہی ہیں یہ گاڑیاں نہ لائے ہیلت پر لگائیں اگرگیشن پر لگائیں ویلسکر پر لگائیں نہیں لگائیں گے اگرگیشن پر کوئی نہیں لگاتا میڈیسن پر کوئی نہیں لگاتا وہ کہتے ہیں ہم نے بڑے پروگرام شروع کیے ہیں یہ کافی ہیں تو پھر ان کے لئے اپنے ذاتی پروگرام ہے عوام کے لئے کسی کے لئے پروگرام نہیں ہے عوام کے لئے کس کے لئے یہ کتنی عوام پھڑی ہوتی ہیں جاتے جاتے ہر بندہ ہم مسلمان کا تو کام یہی کہنا مندر اللہ کا شکر تو کرنا بھی چاہیے کرنا بھی چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک کے خلاعات ہی نہ اچھے ہوں ہم اپنے بچوں کو کیا دیں گے مانگا ہی دیں گے ان کو تو پتے نہیں ہے گر میں کیا چیز کیا چیز کا کیا ریٹ کیا نہیں ہے یہ تو باہر آئے گے تو پتہ چلے گا ان کو باہر آنا نہیں ہم لوگ تو بس ایسے پھس رہے ہیں شکر ادا کر رہے ہیں بس ہم پھستے چلے جائیں گے اور یہ ایسی والی گاریوں میں جود ہے ان کے پلازے بنتے جائیں گے ان کے لرزری گر بنتے جائیں گے لرزری گاروں میں ہمیں اپنے پیسے سے جو مرضی کریں کوئی اتراز نہیں ہے ہمارے سرکار کے پیسوں سے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جب کروڑوں کی گاڑیاں خریدی جائیں گی تو افسوس ہوگا تو وہ تو ہے وہ تو ہر حکومت میں ہوگا ہر حکومت میں ہوگا جب سے پاکستان منع ایسی ہے ایسی چلتا رہے گا بس پر انتماشاں دیکھتے رہے گا عوام پھرستی ہے پہلے تو بول جاتا تھا آپ تو بولتا بھی کوئی نہیں دس لوگوں سے پوچھے نو لوگ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی فائدہ ہی نہیں ہے ایک دور ہوتا تھا کہ جب ماریٹوں میں جب صدر بنے تھے ماریٹوں میں یہ بھی ایک آواز ہوتی تھی ٹھیک ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ پلازموں کے اس ماریٹ میں نیلا گمز میں جہاں کسی بھی جہاں بھی صدر بنے جب ماریٹ کے بنے تھے لوگ ان کے لئے ایک آواز بنے تھے جتنے بھی ماریٹوں کے صدر ہیں وہ سارے سیاستان ہیں اب کسی کو کہیں خرطاال کرے کوئی کو نہیں کرتا انگلتا ہے جب خرطاال ایک دو دن کیلئے ایک دن کیلئے ہو بھی جاتے ہیں تو وہ کسی کام کے لیے کسی کام کے لیے فائدہ نہیں ہوتا اپنی کاروبار کا نقصان ہوتا ہے وہ گریب آدمی کے لیے وہ کاروبار میر آدمی کے لیے کوئی نقصان ہوتا گریب آدمی کے لیے لقصان اٹھائیں ہم عوام اور مرات جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیں افشاران اور سیاسدان مرگی کہاں پہنچ گئی ہیں انڈے کا کیا ریٹ جا رہا ہے ابھی سردین ہی ٹھیک ہے چھے سو سے پلاس ہے اوپر یہ مرگی کا ریٹ ٹھیک ہے چھپیز پہ ستائیسر پہ کانا انڈا ہو گیا ہے ٹھیک ہے گی شکر دال چینی جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی آپ ایک ہزار بے کی خرید کے اپنے بچوں کو ناشتہ دو چھوٹ لے کے دے دو جو ہے وہ کیمیکلہ سارا حالات ہمارے یہ ہیں اور دوسری طرف کی حالات جو ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بہت شکریہ سر آپ کا ہمارے ساتھ موجود تھے ناظر عوام سے بات کرتے ہوئے ایک مثال ہمارے سامنے آ گئی کہ یہاں ایک سرکاری ڈبل کے بن گاڑی کھڑی ہے اور پوچھ کچھ پر انفرمیشن لینے پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ منسٹر صاحب کی گاڑی ہے شہریلی گورچانی صاحب کی گاڑی ہے اور مادنیات کے منسٹر ہیں وہ اور یہاں گاڑی کے ٹائر چینج ہو رہے ہیں چاروں ٹائر دو لاکھ ستر ازار کے چینج ہو رہے ہیں اور آپ ٹائروں کی کنڈیشن دیکھیں جو پہلے سے لگے ہوئے ہیں میرا کیمرمن اگر ان کو آپ کو فوکس کر کے دکھا سکے تو بلکل ٹھیک حالت میں ٹائر ہے مطلب ان کے جو حالات ہیں وہ لگ نہیں رہے چینج ہونے والے لیکن اس کے باوجود تبدیل کرائے جا رہے ہیں یہ ڈھائی لاکھ سوا دو لاکھ روپیا زائر ہے سرکاری گاڑی ہے تو سرکار کے پیسوں سے ہی مینٹیننس اوری اور چینج کرائے جا رہے ہیں نئی گاڑی کے اس طرف جو ہیں وہ آپ دیکھیں مارڈل نمبر تو نہیں لکھا ہوا لیکن اس طرف آپ دیکھیں کہ یہاں پر میرے پیچھے کیمرمن اگر دکھا سکے اور نومان بھائی ادھر آپ اس طرف آ جائیں تاکہ بیگراؤن میں ہم یہ گاڑی دکھا سکے ہم کو یہ تراز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں نومان بھائی اس طرف آئیں آپ سرہ ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر آئیں نومان بھائی ادھر آئیں میرے بیگراؤن میں لکھائیں جہاں پر یہ نئے ڈبل کیبن ڈالے کے منسٹر ساپ کی گاڑی کے ٹائر چینج کیے جا رہے ہیں ہم پروٹوکولز کی بات کر رہے تھے سرکاری مرات کی بات کر رہے تھے سرکاری آئیاشیوں کی بات کر رہے تھے اور وہیں پر ہمیں منسٹر ساپ کی گاڑی مل گئی جو ان کے اپنے ذاتی استعمال میں ہے اور اس کے ٹائر چینج کیے جا رہے ہیں سوات دو لاکھ روپے میں اچھے بھلے ٹائر ٹھیک ٹاک ٹائر بتار کر نئے چاہیے ہمیں ہمیں ہر چیز بہترین چاہیے ٹاپ نوچ چاہیے سٹیٹ آف دی آٹ چاہیے اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے سرکار کے پیسوں سے پیسے لیے جاتے ہیں ٹائر چینج کر آئے جاتے ہیں اور اگر ہمیں یہ کل کو کہہ بھی دیں کہ ہم اپنے ذاتی پیسوں سے چینج کر آ رہے ہیں تو سرکاری گاڑی کے ٹائر آپ ذاتی پیسوں سے کیسے چینج کر آ سکتے ہیں اپروول کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ لوجک تو ویسے ہی ہمیں بہتر سے بہترین چاہیے ہمیں ایسا فیل ہونا چاہیے کہ بہت امیر ملک کے منسٹر ہیں ہم جہاں عوام بڑی خوشحال ہے صورتحال جو ہے وہ بہت آگے نکل گئی ہے اور ہم ہر طرح کی یاشی کریں گے ہم ہم ٹائر چینج کریں گے وہ جو ٹائروں کے اوپر برڈز ہوتے نا مجھ جیسی آن ایکسپرٹ بندی جس کو ٹائروں کا گاڑیوں کا شاید اتنا بتا بھی نہیں ہے وہ بھی ابھی لگے میں ہے یہ دیکھیں اس کو یہ یہ بھی ابھی لگے میں یہ بھی ابھی نہیں اترے مطلب اتنے نائٹ آیا رہا ہے اور اس کے باوجود سرکاری طور پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ چھہتر نئی گاڑیاں لے لی کروڑوں کی نئی گاڑیاں لے لی اور لینے جا رہے ہیں نیا نوٹیفکیشن آ گیا مازی میں کروڑوں کی لے لی تین دو دفعہ پہلے بھی ایسے ہو چکا پھر سے یہ نوٹیفکیشن آیا ہے اور پھر اس طرح کی مثالیں ہمیں عام مارکٹ میں نظر آ جاتی ہیں تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ دو لاکھ روپیہ کسی گریب کو دے کر دیکھیں اس کے کتنے کام ہو جائیں گے دو لاکھ روپیہ دو لاکھ روپیہ کی ویلیو نا یہ جو میرے پیچھے سائیکل پر انکل آ رہے ہیں نا ٹوٹی پوٹی سائیکل پر ٹوٹے ہوئے ٹائروں کے ساتھ ان سے پوچھ کر دیکھیں کیا ویلیو ہے اور وہ شاید اپنی سائیکل کے ٹائر بھی چینج نہ کرا سکھ رہے ہوں کہ باقی حالات اتنے مشکل ہیں میں سائیکل پر کیا پرسے لگا ہوں لیکن یہاں پر لوگ کروڑوں کی گاڑیوں پر اچھے بھلے نئے ٹائر اتار کر نئے ٹائر لگا رہے ہیں اور موجے لگی میاں جی موجے ہی لگی میاں اور آپ کیا کہیں گے یہاں پر پیچھے جو ورک شاپ والے ہیں وہ میرے سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں ان سے میں نے کہا ذرا اپنی ایکسپورٹ اپنین دیں ہم سے آکے بات کریں ذرا بتائیں یہ ٹائر کتنے کی ہیں آف دا ریکر تو انہوں نے میں اس کی قیمت بتا دی انہوں نے کہا ہم بات نہیں کر سکتے فائدہ کیا پیسے آپ کے اور میرے لگ رہے ہیں یہ کنفرن ہے لیں جی پیسے میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے لگ رہے ہیں اور مزے جو ہیں وہ سرکاری افسران کے سیاستدانوں کے منسٹروں کے چاہتے ہیں ایک چھوڑی سی بریک لیتے ہیں دوبارہ آزیں ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے سرکاری 76 گاڑیاں کروڑوں روپے میں عوام کی رائے آپ نے سنی وہیں پر جب ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی کارکردگی بھی تو ہمارا ہیلتھ سیکٹر کیا کر رہا ہے ایڈوکیشن سیکٹر کیا کر رہا ہے عوام کا ویل فیر سیکٹر کیا کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے لیکن یہ حقائق کچھ ہمارے سامنے رکھیں گے ہمارے سینئر ریپورٹرز آئی چودری صاحب ہیں ان سے ہم بات کریں گے سامنے کن سر کیا کریں گے ہمارے سینئر چھٹر نئی گاڑیاں ایک سٹھ کروڑ اور لاکھ اوپر ہیں وہ ان کو تو فرق نہیں پڑتا وہ کتنے لاکھ ہیں پوہ نے دو کروڑ روپے الگ رکھ دیا ان کی مینٹیننس کے لیے اور ان کو ریوام کرنے کے لیے کہ گاڑیاں میں جو بھی ششکے کرنے ہیں وہ ان پیسوں سے ہوں گے وہیں پر عوام کو مفتد بھی آتنی مل گئی وہیں پر آپ کی سٹوری آتی ہے جی اربو روپے کے ایسی جو ہیں وہ پڑے میں لگانے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس عوام بیچاری گریب اور حکمرانوں کی عیشیاں لگے ہیں لیکن سیمل یہ جو گاڑیاں خریدنا یہ اس طرح کے جو آفیسز کی رینوویشن کرنا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر آپ غور کریں تو یہ جو حکومتی اعلانات ہوتے ہیں جو ڈیموکریسی کی زید ہیں یہ یعنی اس کا بالکل اولڈ ہیں ایک طرف آپ دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم نے عوام کو جو ہے وہ ریلیف دینا ہے ہم نے آپ کے لیے سید کی زولتیں ایجوکیشن روڈ انفرسکچر سوشل سیکٹر اس کو ایمپاور کر رہے ہیں دوسری جانب آپ خرید کیا رہے ہیں گاڑیاں اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ گاڑیاں جو ہیں وقت نہیں ہوں گی تو کیا بہت اچھی کارکردگی ہو جائے گی یا یہ گاڑیاں جو ہیں وہ ان کے اوپر بیٹھ کر آپ کے جو وزراء ہیں حکومتی شخصیات ہیں ان میں کو بیرکریسی دی اب سران کیلئے زیادہ ہے یہ بہت زیادہ کو بیرکریسی ہے آپ کی یہ بہت زیادہ کو بیرکریسی آ جائے گا اس سے بیرکریسی بیرکریسی دو آپ کا نظر آ رہا ہے اب آپ نے یہ خبر کی بات کی یہ گورمنٹ کا بیرکریسی ہے نا کہ دو عرب روپے کی لاکت سے آپ نے قومی خزانے کی خطری رقم کرچ کی نیشنل ایکس چیکر کا یہ پیسہ غریب اوام کے ٹیکسوں سے جو ہے نا وہ حاصل کیا گیا جو ان کو ایک خون نچوڑ کے جو نا وہ لیا جاتا ہے اس دو عرب روپے کی لاکت سے یہ چھ ہزار ایکسو ائر کنیشنل آپ نے قرید ہے پورا کرمیوں کا سیزن گزر گیا آپ نے جون میں جو نا وہ یہ آپ کے پاس یہ ایسی پڑے ہیں آپ نے اس کا ڈسٹیبیوشن پلان سرکاری اصفتالوں کو نہیں مرتب کیا اب یہ کام کس کا ہے آپ کے انہی بابوں کا جن کے لیے آپ گاڑیا نہیں لے رہے آپ کی اسی حکومت کا جو جو ہے جس کے جو نا وہ جسے کہتے ہیں اللہ اللہ ہی ختم نہیں ہوتے جن کی اپنی ذاتی تشہیر سے ہی ان کا جو نا وہ دل نہیں بڑھتا وہ بس یہ ہی ان کے وہ کہتے ہیں ہر جگہ جہاں پہ بھی کچھ چیز کو ٹک ٹاک اکاؤنٹ کھلے کوئی ٹوٹر اکاؤنٹ کھلے کوئی جو ہے وہ سوشل میڈیا اپ کھلے تو سامنے ہماری شکل ہونی چاہیے یہ آپ کی سوچ ہے کام ہونا چاہیے مریم بی بھی تو کہتی ہے کہ کام کرو گے تو ہی ٹک ٹک بنیں گے مجھے یہ نہیں بتا کہ وہ تو جو ان کا کہنا ہے تو وہ تو بہتر خود ہی بتا سکتے ہیں بات یہ ہے کہ کارکردگی کارکردگی یہ ہے کہ دو اورپ روپے کے اسی آپ نے خریدے تین ماہ سے ڈپوں میں پڑے رہے گرمیوں کا سیزن جو ہے وہ بلکتے اور سسکتے اور روتے پیٹتے جو ہے وہ آپ کے مریضوں نے جو ہے وہ گزار دیا اب یہ جتنے آپ نے ائر کنیشنس نہیں ہے یہ سارے کے سارے انوائٹر بھی ہیں ابھی تک یہ انسٹال ابھی تو خیر ڈسٹیبوشن پلین ہی نہیں ہے ابھی یہ انسٹال ہونے ہیں مجھے یہ ہے کہ یہ سردیوں کا سیزن بھی اس پر گزاریں گے یہ بھی نہیں لگ سکیں گے کہ چلیں ہیٹیں گی جو ہے وہ اس کا بندوبست ہو سکے تو یہ ان کی سوچ ہے آپ اسی طرح ایڈوکیشن یا باقی سیکٹرز میں دیکھ لیں یہ گاڑیاں اور یہ للے تللے دیکھیں یہ کسی اور دنیا کے حکمران ہے ان کو جو ہے نا وہ یہ بالکل کوئی غرض نہیں ہے کہ عوام کی کیا سوچ ہے عوام کس طرح جو ہے وہ کس نظر سے دیکھتی ہے ساری چیزوں کو ان کو صرف اپنے کمفرٹ اپنی ایاشی اپنی جو ہے وہ ان جو ہے نا وہ جو ہے وہ تام جام کے لیے لیکن غریب آدمی کی ایاشی کی بات نہ کریں آپ ایسی ایاشی ہو جاتے ہیں سٹوری آپ کی بہت بڑی ہے اور بڑی اچھی سٹوری تھی بڑا رسپونس بھی اس کا اچھا آیا کچھ مرچیں بھی لگی جگہوں پر اور وہاں سے جو ہے وہ اس کا بھی رسپونس آیا بات یہ ہے کہ ہم ایسی کی بات نہیں کرتے چلیں ہمیں نہیں چاہیے غریب آدمی کے لیے ایسی رکھیں آپ سنبھال کے صندوقوں میں بند کر کے مفتد ویاد چاہیے جس کا بڑا یہ چرچہ کرتے رہے شباز شریف صاحب کے دور سے لے کر ہم نے دوبارہ شروع کر دی ہیں جی بزدار صاحب کے دور میں یہ ختم ہو گیا تھا ہم دوبارہ شروع کریں گے کیا مل رہے ہیں مفتد ویاد لیکن پہلی بات تو یہ کہ نہ تو شباز شریف صاحب کے دور میں کوئی آپ کے دودھ کی نہریں بہہ رہی تھی نہ بزدار دور میں وہ بند ہو گئی تھی اور نہ اب وہ دوبارہ کوئی شروع ہو گئی ماں سوائے اس سارے عرصے کے آپ کے حسبتالوں کی پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سالہ قرآنی وہ سیدھا امارتیں جو ہیں ان کی اوور آلنگ کے علاوہ ان کی یہ ریویمپنگ کی جو کی گئی ہے کہ اب پچاس پچاس سال سے وہ بلکل خستہ آل ہو چکی تھی ان کی برے حالات تھے بودھ بنگلے بن چکے تھے اس سارے ان کی ریویمپنگ کے علاوہ کوئی ویزیبل چینج نہیں آیا دوائی آج بھی نہیں مل رہی میں پورے وسوق سے آپ کو کہتا ہوں اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کامنٹ جو ہے وہ خود کسی انڈیپینڈنٹ ذریعے اپنے ہواریوں یا وہ جو ہوتے نا وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں مینینز نہیں نہیں وہ جو ہاں آپ کہہ سکتے ہیں وہ جو درباری اور وہ ایک ٹولہ ہوتا نا جس کا کام اس تائشے بامی ہوتا کہ بس جی کمال ہو گیا آج جو آپ کا جو ہے نا وہ یہ والا شورٹ یہ جو شورٹ تھا نا آج آپ کا یہ تو کمال ہی ہو گیا اس نے تو آج جو ہے نا وہ ٹک ٹاک پہ بڑا آج دوم بچا دی ہے ان کے علاوہ کسی سے چیک کر آ لیں ان کے علاوہ کسی سے چیک کروائیں بس ایک چیز ہے سرینج مریض وہ باہر سے لاتے ہیں ہمم سچر باہر سے لاتے ہیں یہ جو سرجی میں استعمال ہونے والا دھاگ ہے جی جی الی بیومن مریض باہر سے لاتا ہے سستی سے سستی مہنگی سے مہنگی دوائی ڈسپوزیبل آج بھی پیشنٹ باہر سے خرید رہا ہے اگر میری بات پہ کسی کو یقین نہیں تو میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے جتنے سرکاری اصلتال ہیں آپ ان کے باہر گردو نواہ میں موجود جو فارمیسیز ہیں میڈیکل سٹور ہیں وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا مریض کہاں سے آ رہے ہیں اور اس کو کس نے لکھ کے دی ہے اگر آپ کے اسمتال کے اندر دوائی موجود ہیں تو مجھے نہیں سمجھاتی کہ پھر اسمتالوں کے یہ پبلک سیکٹر ہسپیٹلز کے گردو نواہ میں درجنوں کی تعداد میں فارمیسیز کس جو ہے وہ کسٹمر جو ہے نا وہ جو فلو کے سر پر چل رہے ہیں سر بڑے جگرے والا چیلنج کیا اور کوئی جگرے والا یہ ہوگا جو آپ کو چیلنج کر دے گا کیونکہ وہ ہار جائے گا اور آپ بڑے وسوق سے یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ مفتدویات چاہے وہ دس روپے کی سرنج ہے یا وہ ہزار روپے کی کوئی دوائی ہے وہ نہیں مل رہی سرکاری اسمتالوں لیکن مل کیا رائے آپ افسران کو گاڑیاں پارلیمانی سیکٹریز کو گاڑیاں اور اس کے لیے ہم کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں بہت شکریہ عزائد صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ایسی مزے مزی کی خبریں دیا کریں بطال اکتر تحت حالات کے عوام کس طرف کھڑی ہے اور سیاستدان بیوروکریسی اور افسران کس طرف کھڑی ہے بہت شکریہ آپ کا سر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اسی کے ساتھ ناظر آپ سے میں اجازت لوں گی لیکن آپ بھی سوچئے گا کہ ہمارے پیسوں سے یہ کروڑ روپے جو گاڑیوں کے لیے خرچے جا رہے ہیں جو ایسی والی گاڑیاں خریدی جائیں گی جو بلٹ پروف گاڑیاں خریدی جائیں گی وی وی آئی پی کلچر کے لیے وہ زیادہ ضروری ہے یا ان سرکاری اسپتالوں میں سیویسز ہاسپٹل کے بالکل بار میں کھڑی ہوں ان سرکاری اسپتالوں میں وہ چھ سو روپے چار سو روپے ہزار روپے روز کمانے والے مزدور کو مفت دوائی ملنا زیادہ ضروری ہے سرکاری سکولوں میں غریب کا بچہ پڑھ رہا ہے اس کو فسیلٹیز ملنی چاہیے یا ان کو ایسی کی تھنڈی ہواہیں ملنی چاہیے ہمارے پیسوں سے یہ آپ نے سوچنا ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی